حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے احمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْتَ اللَّهَ عَنْكَ الْيُعُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتَهُمْ وَقَالَ تَعَانَا لَيْسُوا صَبَاطًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمُ قَالَ نَبِقْيُنَا وَحَبِيبُنَا وَسَنَدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ لَمْ يَحْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ قَابِلِ احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستو دنیا کے سارے مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ سینے میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ ساتھ میں ایک دھڑکن بیت المخدس کے لیے فلسطین کے مسجد اقصہ کے لیے بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک دھڑکن تھی وہ زمانہ جس وقت سارے مسلمان نوجوان کیا عورتیں کیا بچے کیا مرد سب کے دل و دماغ میں مسئلہ تھا کہ فلسطین کیا ہے مسجد اقصہ کیا ہے اس کی تاریخ حیثیت کیا ہے ساری چیزوں کی جنگ کری تھی حتیٰ کہ حضرت سیدہ قاواللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ ان سے ملنے کے لیے ایک آت میں آئے یعنی مذہب مذہب ملنے کے لیے ایک آت میں آئے آکے بولے جیسا ہمارے پاس مردوں میں بڑے عدب سے ہم سامنے والے عدب کی جو القاب بہتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہے کہ قبلہ وہ زمانہ تھا جب خط لکھتے تھے قبلہ ابو جان قبلہ امی جان قبلہ لکھتے تھے یہ اس زمانے میں وہ سارے کسا لگیا اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اپنے بچوں کے تعلیم اور تربیت کا اس کا نتیجہ ہے وہ زمانہ تھا جب خط میں اس طرح سے اپنے امی کے لیے اپنے اببہ کے لیے اس طرح سے ادب گھر ازخاب لکھتے تھے قبلہ حضرت قبلہ کیسے ہیں جی پرمانی بیت المخدس پرمانی ایک حد کو ہوں میں حضرت میرا نام بیت المخدس نہیں پھر مجھے کہ کوئی قبلہ بولے سو تمہیں قبلہ یہ صرف قبلہ نام سے ہمیشہ وہ پوری تاریخ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ مستحضر تھی یہ سمجھ میں آنا ہے میں ترتیب بار آپ کو بتایا ہوں کہ کیا کیا بتانا ہے ساری اس چیزیں بتاتے آ رہا ہوں ظالم کا انجام کیا مظلوم کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں قرآن حدیث کے اندر اس کے بارے میں کیا آیا ہے فلسطین بیت المخدس مسجد اقصہ اس کے ساتھ ہمارا جسمانی اعتبار سے انسانیت کے اعتبار سے جغرافیہ اعتبار سے اسلامی اعتبار سے ہمارا تعلق اور لگاؤں اس کے ساتھ کیسا ہو کیا ہونا چاہیے پھر یہ یہود کون یہود کی تاریخ کیا ماضی کے پس منظر میں حدیث کی روشنی میں ان کے کرتود کالے کرتود کے واقعات کیا یہ ساری چیزیں تین ہفتوں میں ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ حملے شروع ہو کے ستائیس دن بس پر سات دن مسلسل مسلسل اسی میں ہماری عائش پرستین ہماری آئیہ شیخہ کوئی ٹھکا نہیں ہے کوئی لیٹھی نہیں ہے ہماری وہی کلٹنگ سے ہمارے وہی پیزے ہمارے وہی برگروا ہمارے وہی وہ سارے کے سارے قیمتی وٹنوں میں جانا وہی چیزیں آگر کرنا وہی چیزیں بچوں کو لے کر دینا اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے کسی عرب مل کے اندر ایک بہت بڑے بینار لکھر لگائے کیا آج آپ نے کسی فلسطینی کو شہید کیا کیا آج آپ نے کسی فلسطین کے خون کو پیا کیا آپ نے آج کسی فلسطین کے ٹکڑے ٹکڑے کی کیا مطلب غیرت اگر میرے دل میں ہونا میرے اببہ کو میرے امی کو میرے بھائی بہن کو تکلیف دینے والے ستانے والے وہ اگر برتڑے پارٹی بناتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں کہ آؤ دعوت میں آؤ دل کیسے گوارہ کرے گا حلق کے اندر کیسے وہ چیز اترے گی اس کی ارے انہیں مجھے ستایا اس نے میرے دھر والوں کو ستایا میرے ماں باپ کو تکلیف دیا گالی دیا اس کی دعوت میں میں مسئلہ ایک طرف مسئلہ کیا ہے شریعت کا فتوہ کیا ہے وہ ایک طرف غیرت نام کی ایک چیز بھی ہوتی ہے مسلمانوں کے دل کے اندر وہ ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بڑا ارشاد صاف صاف ہم کو بتا دیا مَنْ لَمْ يَحْدَمَّ بِ امورِ الْمُسْلِمِنَ مسلمانوں کے معاملے کے بارے میں اسے پرواہ نہیں ہے کہاں کیا ہوتا کون مرتے کون کٹتے کون ایک ایک قطرہ پانی کے لئے ترس رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے مغربی میڈیا ہماری نہیں سچی نہیں مغربی میڈیا جو کچھ بھی چھپا سکتے تھے نینٹی پرسنٹ چھپا کر دس پرسنٹ مجبوری میں ان کو جو بتانا ہے ان کے طرح ان کے واسطے سے جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ خود ہمارے دلوں کو نچوڑنے کے لئے کافی دل کو نچوڑ کے رکھ دیں بلکل دبا کے رکھ دیں اس کے لئے کافی ایسی دل دہلا دینے دل کو تڑپا دینے والے واقعہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو حقیقت اور کیا ہوتی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ اگر اس حال میں ہے تو حقیقت تو اس سے بہت بڑھتا رہا ہے مسلمانوں کے معاملے کے بارے میں جس کو پروا نہیں وہ مسلمان ہی کہلانے کے لائق نہیں اتنا بڑا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بزرگان محترم میں کہہ رہا تھا حضرت اب ذرا سمجھیں آپ کو میں واقعی ایک ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں حضرت عمر بن العاصر رضی اللہ عنہ فاتحہ مصر جن کو کہا جاتا ہے بات تمہیں بات آگئی تو چلیں وہ بھی کہتے ہوئے جاتا ہوں آج ساری مسلمانوں کی زبان پر صرف یہ ہے کہ حضرت عرب لگ کیا کر لکھے یہ پچاس پر دو فلا اتنے ممالک ستاون جو ممالک ہیں یہ یہ سب مل کے کیا کرتے ہیں وہ یہ سا یہ سا کچھ جو کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں سب کرے کر کے دیکھے جتنے ان کے دل کے اندر ہمت تھی جتنا جگر تھا اتنا کر کے دیکھے ہارے ہیں وہ در کی وجہ سے اب خاموش بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر سکتے نینٹین فارٹی سوین کے اندر نینٹین سکسٹی تری کے اندر نینٹین سوینٹی تری کے اندر نینٹین اور کئی مرتبہ عرب ممالک تین ملک 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 چار ملک ملک پانچ ملک ملک حملہ کیے جو فلسطین کا جو دشمن ہے اس پر حملہ کیے اسے مارنے کی کوشش کیے ہار کر خود مصر شام اردن کے جو علاقے ہیں وہ بھی ان کے پاس دشمنوں کے پاس چلی گئی تھی ایسا ہوا دوبارہ جب سہارے ملک حملہ کرے صرف اتنا کر سکے بھئی ہمارے ملکوں پر جو تمہیں خفزہ کرے نہ ہٹو واپس ہماری زمین حملہ دے دا لو فلسطین میں کیسا ہے کہ ویسا کیا تو بھی کرکو مر لو ہماری زمین پر جو خفزہ کرے وہ حملہ وہ واپس لینے کے لیے اوپر سر کو نیچے پاؤں کو اوپر کرنا پڑے اتنی زیادہ تکلیف کے بعد ہو زبردس تیاری پورا کا پورا ٹکڑے ٹکڑے چندی چندی کردا سکتے تھے ایسی تیاری کر کے تیارتے حملہ کرنے کے لیے ایک وقت لیکن ان لوگوں نے اپنے خفیہ ایجنسی اور تحقیقاتی ادارے کے ذریعے سے پوری کی پوری خبر ایسی نکال لی کہاں کہاں ہتیار ہیں کہاں سے نکلنے والے وہی پر جا کے حملہ کر دیا پورا کا پورا نیست و نابود برباد ملین ریلین کے حساب سے پورا کا پورا برباد ہوا ہتیاروں کا سارا کا سارا حملہ کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے چیئے حال شکست کھائیں ایک نہیں ایک سے تین تین چار چار مرتبہ اب جو لڑ رہے ہیں بلکہ میں ایک مسئلہ سمجھا کر بات میں بات 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 نکل رہی ہیں دیکھو ایک اے اسلام کے اندر نبی اور رسول کہنا کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنی محنت سے نبی اور رسول ہرگز نہیں بن سکتا یہی میرا اور آپ کا ایمان اللہ جس کو منتخب کر دیتے اپنے بات کو عوام تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی جس کو باتیں بتلاتے موجزہ دیتے وہ نبی رسول سیلیکٹڈ وہ کسی کا اختیار نہیں اس میں صحابی اللہ جن کو صحابی ہونے کا مرتبہ اس پر خائز کر دی بس وہی کوئی بھی اپنی محنت سے عبادت سے شوق سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا جس کی ملاقات ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور ایمان پر ہی وہ انتخال کیے صحابی جس کی ملاقات صحابی سے ہوئی ایمان کے ساتھ ایمان پر انتخال تابعی ویسے جو تابعی سے ملے وہ تبعی تابعی وہاں تک تو چانس سے نہیں اپنا لیکن ولی کوئی بھی بن سکتا میں اور آپ اس زمانے کے میرے ہمارے زمانے کے بعد آنے والے زمانے میں کبھی بھی کوئی بھی ولی بن سکتا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سو فیصہ سنت پہ چلا ولی بن سکتا ہوگی ہمارے ہمارے زمانے کے اندر ہم اپنے آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہی فلسطینی مسلمان ہمارے زمانے میں ہم سے بڑھ کر اور کسی ولی کو ہمیں بتا ہی نہیں سکتا کیسے کیسے واقعات وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں وہ سارے واقعات سے پتا چلتا ہے کیسا ایک آدمی اپنا پورا کا پورا گھر اجڑ گیا پورا گھر برباد ہو گیا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ بیٹی نہ بیٹا نہ بیوی سارے کے سارے ختم کیا حالت ہوتی ہوگی اس کے دل کے اندر لیکن زبان پر نکل رہی ہے حسب اللہ علیہ ملوکیل آپ دیکھتے ہوں گے ہر یک کی زبان میں یہی کیسے خطرناک حالت آئی ہے اس پر لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسا ان کی موہ سے نکلتا ہے کیا ایمان کی کیفیت ان کے دل کے اندر ہے حسب اللہ علیہ ملوکیل حسب اللہ علیہ ملوکیل اللہ میرے لئے کافی ہے کچھ بھی کوئی بھی کر لے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ اللہ کے لئے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لئے میں اگر لڑ رہا ہوں تو اللہ میرے لئے کافی ہے سسکتے ہوئے دھائی سال کی تین سال کی بچی سکرات کے عالم میں پورے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پورے جسم کی ٹکڑے کا مطلب وہ جو کانچ کے فلان فلان چیزیں چھپ کر ایسی حالت ہوگئے وہ جوڑ باہر ڈک رہے ہیں ایسی حالت میں تڑپتے ہوئے کر رہا ہتے ہوئے بستر پر پڑی ہوئے ہیں ماں ایک طرف باپ ایک طرف بچی کہتی ہے کہ انی لا اخاف ابو مجھے ڈر نہیں ہے میں کیا بھی ڈرتی نہیں ہوں ربی انتہاننا ہمارے پرور دیگا ہے ہمارے اللہ ہی نا ہمنا انتہان لیتے ہیں سو ہمنا شفنا ربی انا تحمل املا ہمارے پرور دیگا ہے ہمنا دیکھتے ہیں برداشت کرتے کی نہیں وَإِنَّنَا فِي الْإِمْتِحَانِ بِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب یہ تین جو ہمارے اوپر خرام حالت چلتی کون چھوٹی بچی ہمارے بس سال کے بچے بھی یہ بات نہیں بول سکتے ہرگز نہیں بول سکتے ہیں وہ ہمارے تربیت کا لے گئے وہ بچی دھائی سال کے بچے کے اندر کیا ایمانی جذبہ ہوگا وہ بولتی ہے کہ رب العالمین کے طرف سے ہم آزمائش محس ہوئی ہے یہ جو دور چلتا ہے یہ آزمائش کا میں ہی چلی جاتی ہوں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے فکر کرو نا کار میں جاتے ہوئے جو حملہ ہوا بمباری کی وجہ سے ماں کا انتخال باپ کا انتخال بہن کا انتخال بہن کیسے جب کار سے اترے تو دشمن کے فیرنگ کی وجہ سے چھانتی میں گولی لگ کے مل گئی چھوٹی بہن یہ سب کچھ دیکھی غشی کھا گئی تھی بے ہوش ہو گئی تھی بہت دیر کے بعد اٹھی اٹھ کر باہر آئی کپ کپ آتی ہے پورا جسم تھر تھر کانتا ہے اس کی جسم میں کیسا آسکتا سمجھ بنیاد الحمدللہ رضیت باللہ ربہ حسبی اللہ عنیام الوکیل اس کی زبان میں بھی حسبی اللہ عنیام الوکیل دو سال کا بچہ ہے ملبے کے اوپر بیٹا ہے باپ کے ساتھ باپ پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے پورا ان کا گھر پورا کا پورا اجڑ گئے دونوں باہر تھے واپس آکے دیکھے تک پورا کا پورا ختم ہر آدمی یہی کہتا ہے ہماری تو نیندش نہیں جب نین خود ہی لگ گئی بے اختیاری سے سو گئے سو گئے لیکن پتہ نہیں اٹھنے تک ہم زندہ رہتے یا نہیں رہتے اٹھنے کے بعد ہمارے آس پاس کے کتنے لوگ زندہ رہیں گے نہیں مانو غزہ پٹی جو ہے نا غزہ پٹی پٹی کر کے رحمت اللہ علی ان کی بات کئی عرب ممالک کے اندر بڑے بڑے بینر میں لکھے جاتے تھے ایک وقت میں بعض کتابوں میں میں پڑھا کہ بینروں میں لکھا جاتا تھا کہ اللیمو اولادکن وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم ماں باپ کو بلتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ کیا سکھاؤ یہ سکھاؤ کہ فلسطین ہے نا یہ ہمارے پاس سے چھوڑا لیا گیا ہے چھین لیا گیا ہے غیروں کے خفزے میں قید میں ہیں اور یہ سکھاؤ کہ یہ جو اسریل نام سے ایک ملک ہے یہ ملک ہی نہیں ہے یہ اصل میں زبردستی وہ نقشے کے اندر بٹھایا گیا ورنہ تو اصل میں وہ ملک نہیں جو پہلے سے ملک تھا وہی اصل ملک اور یہ لندی بات چلتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی فاتح ہے بیت المقدس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح خون بہائے بغیر اپنی طاقت دب دبا اللہ سے آہوزاری آجیزی انکساری عبادتوں کے ذریعے سے زبردست طاقت کے ساتھ آئے بغیر خون بہائے کہ بیت المقدس فتح کی میں پہلے بھی بتایا آپ وہ بیت المقدس کا فتح کا جب ارادہ کر کے نکلے نا اپنی جگہ سے جب سے حسنت بن کر لیے تھے اپنے اوپر مسکرانہ حسنت بن کر لیے تھے حرام کر لیے تھے لوگ بول رہے تھے کہ کیا حضرت کیا حال کر رہا کو رکھ لیے اپنا تو بھلے کہ میں کیسے مسکراؤں میں میں کیسے ہس سکتا ہوں جبکہ مسجد اقصاد قید بن کے قیدی بن کے وہاں ہے میرے وہاں مسلمان بھائی ان کو مارا جاتا ہے کاتا جاتا ہے میں کیسے ہسنے مسکراتے رہ سکتا ہوں جب تک بیت المقدس فتح نہیں کرے حسنے بیت المقدس فتح وہاں پر دو رکع نماز پڑھ کے سجدہ ادا کیے اس کے بعد ہی ان کے چہرے کے اندر مسکرہ ہٹ ہی دکھی گئی جب تک مسکرہ ہٹ نہیں مسلمانوں کے بارے ہمارے دل کے اندر اگر درد نہیں آتا ہے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائے اپنے مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی اگر فلسطین کے اندر جو مسلمان آج کر رہے ہیں بچے عورت جوان سب اگر اس کا نام اسلام ہے تو پھر ہمیں سب کیا چھے سو ہمیں جو جس کو اسلام بول کے ایمان بول کے جیتے ہیں نا کیا ایکٹنگ کرتے ہیں اسے کیا ہاں ہنٹر پرسنٹ ایکٹنگ اچھ مالو ہوتا ہے وہ نہ اسلام وہ نہ تربیت اپنے بچوں کو دو سال کا بچہ ہے اس کے موں سے یہ یا ربی یا ربی یا ربی اس کے موں سے کیسا نکلتا ہے ایک پورا کا پورا جنازہ رکھا ہوا ہے پورے کے پورے جنازے ایک عورت بڑی ماں کھڑی ہوئی ہے اس کا بیٹا اس کا شوہر اس کا بھائی سب کے سب وہ جنازے میں ہیں ہاتھ آسمن کے طرح افٹا کے یا منزل الملائکہ دعا کرتی ہے کیا ایمان کہ اس کے ٹیمپریچر کا کیا حل ہوگا ایمان کا وہ اے رب مالک ودد کو آجاؤ فلاں مدد کو آجاؤ دنیا والے ذرا دیکھو رحم درو بچاؤ نہیں یا منزل الملائکہ اے فرشتوں کو اتارنے والے پروردگار دعا سیدھے وہاں یہ ایک بچے کا پورا کا پورا ملبے کے اوپر بیٹھ کی یا ربی یا ربی یا ربی جو ہاتھ اٹھا کے پورا کا پورا چہرہ اس کا کالا ہو گیا وہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے عرش کو ہلانے کے لئے کافی لیکن لگتا در ہوتا ہے یہ کہیں اللہ ہمارا امتحان تو نہیں لیتا ہے نا ان کے اوپر وہ گزرتا ہوا دیکھنا ہم کیسا چل لیتے ہیں کیا ریاکٹ کرتے بولکہ اللہ ہمارا بھی اس میں ایک امتحان رکھا ہوا ہے کہیں ہمیں فائل نہ ہو جائے بولکہ ڈر لگتا ہے کیا تبدیلی آگئی ہمارے آئیاشی کے اندر کیا تبدیلی آگئی ہمارے اٹنے بیٹنے کے اندر ہمارے چال ڈھال کے اندر ہمارے رنگے لیوں کے اندر ہمارے مزے اڑھانے کے اندر کیا تبدیلی آگئی ہم کو ذرا ڈرنا چاہیے ایک زمانہ تھا حارم رشید مامون الرشید اس کے بعد جو خلیفہ ہیں محتسم باللہ محتسم باللہ بغداد میں پایا تخت ہے راجدھانی ہے وہاں حکومت کرتے ہیں روم روم اپیرا رسل کر کے جو بلتے ہیں نا روم وہاں غیروں کے حکومت خریب میں ایک جنگ ہوئی تھی اس میں ہارے تھے روم والے اندر جو یہودی تھے نا بڑے غصے میں تھے یہ مسلمانہ کیسا ہم نامار کو حرادہ لینا ہے بڑے غصے میں تھے بڑا مشہور واقعہ ہوئے میں آپ کو صرف یاد دلانے کے لئے بڑا مشہور واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا شہر کے اندر روم کے اندر ایک گھر میں ایک یہودی ہے اس یہی یہودی کے پاس لے ہوئی باندی کے طور پر ایک مسلمان عورت ہے باندی باندی وہ زمانے میں انسان کو خرید لیتے تھے تو ایسا ایک باندی بن کر مسلمان عورت تھے روز مارتا تھا تھا پڑ وہ مسلمان باندی بہتی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں وہ ایک دن مدد کو آئیں گے یا خلیفہ یا معتصم و معتصمہ پکارتی تھی وہ یہودی مزاق ہڑاتے ہوئے فن کرتے ہوئے کنڈل گیلی کرتے ہوئے بولتا تھا ہاو ہا انہوں آپ بلائے تو وہ بغداد میں بیٹھ لگ ہے نا انہیں وہاں سے سن لیتا سو انہیں چالیس ہزار کا لشکر لینا کو فوج وہ بھی چتکبرہ رنگ کا پورے کے پورے گھوڑے وہ ایک بڑا امدہ گھوڑا تھا کو سمجھا جاتا سو تو چتکبرہ رنگ کے گھوڑے میں چالیس ہزار فوج کے ساتھ انہیں آ جاتا سو اس سے بچا لیتا سو بولاتی کی بولاتی اور مارنے کا اور مارنے کا یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معمول تھا ایک بار بغداد سے کوئی تاجر آیا تھا تجارت کرنے کے لیے وہ وہاں بازوں گھر میں قرائے کے لیے رکا ہوا تھا تو رات کے وقت میں یہ مارنے کی اس کے رپلے اس کی آواز اس کی باتیں اس کے تانے یہ سب انہیں دیوار میں تان لگا کے سنا یہ کیا تاجر کے بات ہیں محلے والوں سے تحقیق کیا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے وہ پاپ بیچاری وعورت مسلمان ہے اس کے پاس فس گئی ہے یہودی پورے مسلمانوں کے پر جو دشمنی ہے نا وہاں مار کے نکال لیتا یہ ہمارے لیے سبق ہے میں ایک ایک بات کو نکال کے اب تفسیر سمجھا نہیں سکتا ہوں سمجھدار ہیں آپ لوگ آپ سمجھ جائیں گے بیان کے شروع سے آپ لوگوں کو حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے آپ لوگوں کے لیے کوئی مسج وارم میں ایک مرتبہ اسلام کے بارے میں کوئی پیغام کوئی درد کوئی فکر کی بات لے کر جانا ہے اس کے لیے بیان کے شروع سے آخر تک اگر آپ بیٹھیں گے تو کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی زندگی میں ایک قطرہ دریہ ہوتا ہے ایک پتر چھوٹے 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 پتر کنکری مل کے بڑا بہاڑ ہوتا ہے ویسا آپ کے دل کے اندر بھی ایمان کی کیفت آئے گی لیکن شروع سے بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ مسلمان گیا بغداد گیا بادشاہ کے پاس بڑے عدب کے ساتھ جا کے ملنے کے بعد یہ پوری تفصیلہ سنا گیا بادشاہ سنا بڑی غیرت میں آگئے لیکن لبائی یا اختہ یا اختہ اے میری بہن میں حاضر ہوتا ہوں بس فوراں وہ دربار دربار کو ختم کر کے فوج کے جو کمانڈر ہیں اس کو بلائیا دے اتنے گھوڑے تیار ہو جائے اتنے سپاہیاں تیار ہو جائے سارا کا سارا کوئی اپنی ایاشی میں مسئلہ میں پڑاش نہیں ہو اس کے بعد کھانا پینا نہیں جب تک میری بہن کی فریاد کا جواب میں نہیں دے دوں گا جب تک مجھے کوئی مذہب کے غزہ اندر نہیں اترے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر بتائے جیسے صدیق اکبر عمر فاروق اسمان غلی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم یہ سب رہ کر جو بتائے مسلمانوں کا درد کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے ہی کر کے دکھائے نکلے وہاں سے جو خفیہ ایجنسی جو ہوتی نا جاسوس ان کے ذریعے سے روم کے ملک خبر پہنچ گئی ابھی ابھی مار ہوئی ہے حالت خراب کر رکھو گئے تھے پھر بھی کیا کیا لکھ ہی تو یہ لوگ باہر نکل کر بھاگ کر آگئے اپنے شہر سے باہر نکل کر آگئے آکے بولے کہ حضرت جہاں ہیں وہی رہو کیا بات ہے کیوں مارنے آتے ہیں ہمارے بیچ میں تو بیٹھ کر بات کریں گے لڑائی لڑائی بند کروا بیٹھ کر بات کریں گے جب مارنے کا تھا مرزی سے مار رہے تھے مار رہے تھے مار رہے تھے کوئی ہتھیار کے ذریعے سے ان کو جواب دینے نہیں ہوا جب تیل بند کیے تو سارا کا سارا ہٹنے ٹھیکنے پر مجبور ہو گئے ہے طاقت اللہ دے کے رکھا ہے ایک دنڈا ایک لاتھی اللہ مسلمانوں کے پاس دے کے رکھا ہے لیکن وہ اس کو یوس نہیں کرتے یہ آلک بات ہے وہ یوس جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی طاقہ سمجھ میں نہیں آئیں گے خلیفہ جواب دینے کے لئے پہنچ گیا کیا وہ لوگ پوچھے گی کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو تو یہاں سے جواب ملا کے دیکھیں یہ یہ واقعہ میں سنا ہوں تو ان لوگوں کے حضرت آپ اندر نکوہ ابھی ابھی ہمیں سمل بھی نہیں ہے آپ مارک ہوگے سن وہ عورت مسلمان عورت کو بھی وہ یہودی کو بھی تمہارے پاس بیچ کر رکھتے ہیں جب اس کو لایا گیا وہ یہ چالیس ہزار کے لشکر کو دیکھا موتشم باللہ خلیفہ کہتے ہیں کہ یہودی تتانہ دیتا تھا نا دیکھ اس مسلمان بہن کا بھائی خلیفہ میں حاضر ہوں تو کیا کی بولتے تھے نا آ جائیں گے چتکبرے گھوڑے میں بیٹھ کے چالیس ہزار کے ساتھ آ گیا دیکھ چالیس ہزار ہیں پورے کے پورے گھوڑے چتکبرے ہیں کیا چاہیے تجھے جب تو اسلام صحیح ہے میں مانتا ہوں مسلمان ہو گئے ایک اور بات بھی بات میں بات آگئی حضرت فاتحیں مصر جن کو کہا جاتا تھا وہی بات شروع کیا تھا حضرت عمر بن العاش مصر اور خلا خلا علاقے میں جاتے رہے نا ویسا ایک جگہ رکے تھے شہر نہیں آبادی نہیں ایک جگہ رکے تھے ٹینک دالے تھے وہاں رکے تھے وہاں اس کے بعد کا جو شہر ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی جماعت بھیجے تھے جو ہونا تھا جنگ ہوئی جیت ہو گئی اس کے بعد خلیفہ بہت دنوں سے وہ ٹینک دال کے یہی رکے تھے اب وہ سارے بولے کہ حضرت تمہارے ایڈیا سے کیسا کرنا کیا کرنا بول کے کرے اب یہ پورا شہر امن آ گیا اس کے اندر کا ظلم سے بھی ختم کر دی ہے اب آؤ آپ شہر کے اندر آؤ ٹھیک ہے چلو چلیں گے بول کے یہ خیمہ اتارنے کے واسے دیکھتے ہیں خیمہ جو ڈینٹ ہوتا نا اسے بولتے ہیں فستات بہت بڑا میدان انہوں رکھو تھے وہ کبوتری انڈا دے کر رہے نکو نکو اب ہمیں یہ ٹینک میں کرے تو وہ انڈے کو دیکھو رکھو ہے اب وہ کسی اور جگہ دوسلا کیسا بنا سکتی ہے وہ کبوتری چھوڑو جب تک انڈے بچے یہ ہوئے تک ایسا چھنڈے یہ خیمہ کیا بھی use نہیں حالانکہ بہت بڑے باشا جیسا نا گورنر ان کے وستے کا تو کئی سا شاندر بنا کریں گے وہ کھولیش نہیں ایسا چھنڈے کبوتری کے وستے بول کے چلے گے دنیا کے اندر آج انسانیت کی حقوق بول کے کمیشنز اس کے رائٹس بولنے والی تنظیمیں ہیں جانوروں کے لئے یہ تک بھی ہیں کسی جانور پر چارچر ہو گئے ہیں تو کئی سارے ملکوں کے اندر دھرنا دیتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کہ جانوروں پر ظلم ہوا فلان جگہ ہوا آئیسی جگہ ہوا آئیسی جگہ ہوا وہ جھوٹ ہے بلکے کئی مرتبہ معلوم ہونے کے بعد دب گئے سارے ارے وہ جھوٹ کہتے وہ جانور پر چارچر نہیں کہتے وہ ایکٹنگ کہتے آئیسی کئی واقعات ہیں بچوں کے بارے میں یہ باقیدہ اس کے لئے کمیشن ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کسی بچے کو دکان میں ایک آدمی کام لیتا ہے تو وہ دکان والے کے لئے جائیں اٹھارہ سال تک بنیادی تعلیم ریٹس اس کی تعلیم کے ایڈوکیشن کے لئے ریٹس ہیں کوئی کام نہیں لے سکتا ان میں سے کسی کے بھی آنکھ آج نہیں کھلی کسی کے بھی آنکھ نہیں دیکھتی ہے کہ نو ہزار آدمی نو ہزار آدمی صرف اپنے گھر اپنے ملک میں میرا گھر ہے یہ بولنے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں ایمان والے ہیں اس لئے مارے جا رہے ہیں تین ہزار بچے معمول نہیں ایک سو دو سو تین سو نہیں ایک ہزار نہیں ہمنا اندازہ سمند میں نہیں آتا ہے یہ کاؤنٹنگ سنکو 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 ہمارے دل لیچ مر گئے آئے ہیں اتتے کہتے ہیں آچھا چاہتے ہیں آج کی طرح آج آج تھا اتتا کیا آج ہے تین ہزار معمولی بات نہیں یہ کون فلسطین والے بولے سنی وہ بولے تو معلوم ہوگا حقیقت کیا بولتے ہیں جو یونیٹیٹ کا جو عالمی اعتبار سے جو ادارہ ہے نا اتتہات کے قوم کے ان لوگوں نے ناموں کے ساتھ انداز سے بھی نہیں ناموں کے ساتھ باقیدہ جاری کیا ہے کہ تین ہزار بچے تین ہزار بچے شہد ہوگئے اور ہمارے دل کو جگنے کے لیے بیدار ہونے کے لیے اور کتنے سمجھ آئے اور کتنی شہادتیں چاہیے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ واللہ اننا شممنا مردہ ہوگئے تو آدمی مر گئے بولے گڑے سڑے ہیں کئی دنوں کے بعد ملبا اتارتے 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 کئی کئی بڑے یعنی بیس پر تین لاکھ غالباً چھوٹا سا علاقہ لوگ دو مثال دے کر بولتے ہیں کہ ہمارے پاس سیلم تمیل نادو نہیں سیلم ایک سیٹی ہے اس کا کیا رقبہ ہوگا کی اتنی اتنا ہے سو اس علاقہ دنیا میں سب سے زیادہ چھوٹی جگہ میں بہت زیادہ رہنے والے بولے تو وغزہ پٹی چھوٹا وغزہ کے اس علاقہ بہت باری ایک حصہ چھوڑ کے رکھ دی بھوک سے پیاس سے ننگے تڑپتے ہوئے بیوی بچے مرد سب کے سب آئے بولکہ فلسطین والے چلو ہمارے سیڈی میں بیٹھ جاؤں بہت تکلیف سے ہی نہ تمہیں دوسرے دن نہیں حال خالش نہ ہے حال میک بچ جاتے ہیں اندر گھوزے شیطان اس کے بعد یہ روم تو ویشت اتنا ہی تمہیں تمہیں ادھر بیڈروم ہے سننی کیا ہمیں سو جاتے ہیں نہیں نہیں ہم نہ وہاں سوئے تو نین داتا نہیں ہے ہٹو وہاں تمہیں بیڈروم خالی کرو آپ سے ہمیں بیڈروم میں سونگے پھر چلو بچے پھچ بڑا خالی حصہ نہ ہے وہاں جاکو تمہیں ٹھیک جگہ میں ہمارا ہر جاؤں یہ گھر ہم نہ چھوڑ دا لو اب وہ وہاں سے بھی جاؤ وہ سچویشن میں آنے کے بعد ہی فلسطین والے مقابلہ کرے یہاں سے بھی چلے گئے تو کونسی جگہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے یا اللہ کے گھر کے ساتھ تم لوگ کیا حشر کرو گے ہم نہ نہیں معلوم تم لوگ کئی سے بدبخت و قوم تم لوگوں کا کیا کارنامہ ہوگا ہم نہ اندازہ ہے ہم نہیں جائیں گے تو یہ لاؤسٹ سچویشن میں آ کر وہ کھڑے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں اپنا دھر اپنا دھر بلکے کراہ دار ظلم کرتا ہے یہ ایک مہینے کے لئے کراہ کے لئے چھوڑے تو دس سال سے بیس سال سے ساٹھ سال سے ستر سال سے پڑا ہوا ہے ستر سال کے ظلم کے سہنے کے بعد یہ ایک آواز نکالے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ہوتا نہیں چرچا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا یہ حالت تو بہت زیادہ بڑا بڑا کے بڑا بڑا کے میڈیا کا تو وہ اپنا کام وہ ہمڈی ڈالے تو وہ دم ہلانا اس کا کام وہ اپنے جگہ میں وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن میرے اور آپ کو اندھے ہونے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں تو خیر باتیں تو لمبی ہیں باتیں تو بہت زیادہ ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ایک اس ون صدی بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا دور ہے بھائی انٹرنیٹ کا دور ہے ترقی کا دور ہے اس میں یہ اس میں وہ اس میں درقی اب اچھ معلوم ہوا درندگی کا دور ہے یہ انسانیت کے مردہ ہو جانے کا دور ہے یہ کتنے پورے دنیا کے لوگ جانتے ہیں کون ظالم کون مظلوم حکومتوں کے اسٹینڈالگ ہیں لیکن رہنے والے جو آبام ہیں وہ جانتے ہیں صحیح کون فلسطینی مظلوم ہیں ان کا اپنا حق ہے وہ جانتے ہیں خیر میری ایک چھوٹی سی درخواست بات ختم کرتے ہوئے کہ دیکھو دو رکعت کم از کم نفیل نماز حاجت کی نفیل نماز اللہ کے لئے فلسطین والوں کے وقت سے دعا کرنا یہ آ کر ہے کیا آ کر ہے تو میرے دل میں ذرا درد ہے بلکہ مطلب کیا ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک مرتبہ تو کم سے کم میں روزہ رکھا ہوں کیا ایک بار روزہ رکھ کے میں ان کے لئے دعا کرنا بلکہ یہ آ کر ہے تو ہمارے دل زندہ ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے آمین جو حضرہ سمت نے پڑھے سمت میں